اسلام علیکم میں ہوں شاہی دوسرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے یہ ویڈیو دوسری میری ویڈیو ہے بڑی یہاں میں اس لیے میں نے کوشش کی تھی کہ پہلے ویڈیو کے بعد یہ دوسری ویڈیو آپ کتاب سامنے ضرور رکھوں گا کیونکہ جس طرح بڑیرہ شاہی ہے تاسو پرستی ہے ملک میں جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور عام انشان کو انشان تو دور کی بات ہے چونٹی بھی نہیں سمجھتے کیڑے مکڑو بھی نہیں سمجھتے اس لحاظ سے آج عدالت میں بڑی دلچسپ اور انتہائی اہم ترین سامات ہوئی ہے اس کا احوال آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ باتیں محسوس ہر جگہ کی جاتی ہیں سمجھی ہر جگہ جاتی ہیں لیکن ہر کسی کی لیمٹ ہوتی ہے لیمٹ سے کراس کرنا ناممکن سی بات ہوتی ہے لیکن وجوہات ہیں معاملات ہیں جس وڑیرہ شاہی کو جس تاسو پرستی کو جس نسل کوشی کو پرمانٹ رہنے کی مختلف اوقات میں کوشش کی جاتی رہی اس میں مختلف اوقات میں اس سارے تاسو کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدمات اٹھانے کی کوشش کی جاتی رہی لیکن اب وقت بدلہ حالات بدلے اور ایسے حالات ہیں کہ وہ لوگ تو خموش کرا دیئے گئے ان کی آواز ان کی تحریر تقریر پر پابندی آئیت کر دی گئی لیکن یہ ہے کہ تاسو پرستی روج پر ہے اب کون آباد اٹھائے گا ظاہرے گلی گلی کوچوں کوچوں کہتے ہیں کہ عدالتی جو ہے وہ عدالت کے جو در و دیوار ہے وہ بھی چیخ رہے ہیں اور کسی زمانے میں آف حسین صاحب بھی اس طرح کی بات کیے کرتے تھے کہ دیکھیں تاثب ختم ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو برابر کا انسان سمجھا جانا چاہیے آج جو سماعت تھی وہ سماعت تھی جو خاصور پر سیکیورٹی سے متعلق حلیمہ درشیخ ہے ان کی سیکیورٹی سے متعلق سماعت تھی وہ ان کا کیس کیا تھا اس کے ساتھ جو اہم ترین جو چیز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ ضرور سنیے گا اس میں جو حلیمہ درشیخ کی سیکیورٹی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اس میں جس سے محمد اکوالکارڈو صاحب نے سماعت کی پہلے تو انہوں نے پوچھا کے بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت پولیس کی سیکیورٹی جو ہے ان کو فراہم کی جائے آپ کو پولیس کی سیکیورٹی دی جائے تو وہ ہمیں جو ہے وہ جو ہے خاص طور پر قانون بتایا جائے تو حلیمہ درشیخ کے جو وگلا تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سیندہ قبط نے وزراء اور اپنے دوستوں کو جو سیکیورٹی فراہم کر رکھی ہے حلیمہ درشیخ کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے تو اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ اگر قانون اگر سیکیورٹی فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے اچھا اس دوران ایک ایس ایس پی تھے شاید یا ایس پی ان کی پوسٹ سلمان صاحب جب کے بہت پرانے ہیں آئی جی آفیس پہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ فوکل پرسن دوسرے تھے جو خاص طور پر محکمہ داخلات تھے اس میں سیکیورٹی امور یا دیگر جو امور محکمہ داخلات سے متعلق ان کے نمائندے بھی یا فوکل پرسن بھی عدالت کے اندر موجود تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی کسی کو بھی سیکیورٹی فراہم کرنے کا قانونی طور پر کوئی جواز نہیں ہے یعنی کہ سیکیورٹی قانونی طور پر کسی کو نہیں دے سکتے حلی مادر شیخ کو اگر سیکیورٹی کا چاہتے ہیں یا تحفظات ہیں تو لہٰذا وہ پرائیوٹ گارڈ رکھنا چاہے تو رکھ لیں کسی ریجسٹر کمپنی کی سے لیکن ان کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی یعنی کہ پولیس کی سیکیورٹی ان کو فراہم نہیں کی جا سکتی اس دوران چونکہ ریمائنڈ ہوتی ہے بات ظاہر ہے جب بات سے بات نکلتی تو بہت ساری بات آگے چلی جاتی ہے تو اس دوران جسٹس محمد اقبال کررہو صاحب نے ریمارکز دیئے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے کسی کو پولیس کی سیکیورٹی دی ہوئی ہے تو وہ غلط ہے اور انہوں نے یہ بھی بھرہمی کا اظہار کیا کہ پولیس اور پرائیوٹ یو سیکیورٹی گارڈ ہیں جب سڑکوں پر گھومتے ہیں ہوتر بجاتے ہوئی نیلی پلی باتیوں کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی تیزی سے آتی ہیں کچھ ڈالے کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ الگ سے سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوتی ہیں گنے لہراتے ہیں آوازیں کسیں سٹیاں بجاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہٹو بچوں کی طرح ایک محول ہوتا ہے چاہے وہ ڈی ایچے کی علاقے میں چلے جائیں کراچی کے عام علاقوں میں چلے جائیں خاص طور پر ڈی ایچے اور انہیں علاقوں میں تو بہت زیادہ چیزیں عام ہیں چاہے وہ پولیس والے ہوں یا پولیس کی آئی جی یا ڈی ای جیز لیول کے پولیس والے ہوں ان کے پاس پیچھے دو تین خاص طور پر پولیس کی موبائلیں چلتی ہیں اور بندوں کے لہراتے ہیں ہارن بجاتے ہیں اور سب کو ہٹو ادھر سے ہٹو رکشے ہوں بسے ہوں آم موٹ شیکل سوار ہوں بزرگ ہوں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور تیزی سے گاڑیوں کو آگے بڑھاتے ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر عام کو حراسان کرتے ہو جاتے ہیں پرائیوٹ گارڈز کا بھی یہی طریقہ ہے اور اسی طرح ہی جو ہے وہ عام کو حراسان کرتے ہو جاتے ہیں تو اس زوران جسٹر محمد ابقال کڑو صاحب کو جو سڑکوں پر انہیں خود سوریتحال دیکھی ہوگی سہر عام شہری تو روز بھوگتے ہیں کراچی والے ہوں ہیدر آباد بے رہے ہوں میرپور خاص والے ہوں سکھر والے یا پنجاب یا بلوچی سان خیبر پختون خواہ والے میں ہوں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ان کو سڑکوں پر حراسہ کیا جاتا ہے سیکیورٹی کے نام پر تو انہوں نے پولیس اور پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈز کی جانتے شہریوں کو حراسہ کرنے کے معاملے پر پولیس اور محکمہ داخلہ کے اوپر برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی سٹیٹ نہیں ہے بلکہ ویل فیر سٹیٹ ہے اور ہمیں بھی ایسی سیکیورٹی دی گئی ہے جن کیوں بندوق پکڑنے کی بھی تمیز نہیں ہے اور ان سے بندوق بھی نہیں پکڑی جاتی اور جو پولیس والے ریٹائر ہونے کے قابل ہوتے ہیں یا قریب ہوتے ہیں ان پر مشتمل ججز کو سیکیورٹی دی جاتی ہے جس سے محمد اقبال کروڑا کہتے ہیں کہ پولیس والے اکثر ان کا جو بندوق کا روخ ہوتا ہے وہ بھی ججز کی طرح طرف ہوتا ہے یعنی کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بندوق کا روخ کس طرف رکھنا ہے کیا کرنا ہے وہ ججز کی طرف بندوق کا روخ رکھتے ہیں یعنی کہ اس طرح کے ناکارہ پولیس اہلکار ججز کو سیکیورٹی پر دیئے ہوئے ہیں اور اس بات پہ جو ہے وہ عدالت کے اندر کافی کہکے بھی لگے لیکن بڑے ججز محمد اقبال کروڑا صاحب بڑے سنجیدہ تھے اور بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے اس سارے رویہ کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اچھے اچھے جو کمانڈوز ہیں وہ پولیس افسران اور وزراء نے اپنی سیکیورٹی پر لگایا ہوئے ہیں اور پولیس اہلکار عوام کے ملازم ہیں عوام ہی مقدم ہیں پرائیوٹ اور پولیس اہلکار کے سیکیورٹی ایسے ایسے ایشارے کرتے ہیں کہ جیسے عوام چونٹی ہوں اور ایندہ ایسا ہوا تو ہم آئی جی سندھ کو بلالیں گے پرائیوٹ گارڈ ایسے بتتمیز ہوتے ہیں کہ بچوں یا فیملی کے ساتھ بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی حراسہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آئی جی سندھ کو جا کے بتا دیا جائے ہم تیری حکم نامے کا اس کو حصہ نہیں منا رہے لیکن ایندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پرائیوٹ اور جو پولیس اہلکار ہے اگر ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ عوام کو حراسہ نہیں کرنا بندوق نہیں لہرانی تیزی سے گاڑی نہیں لے کے جانے اس طرح نہیں رویہ رکھنا کہ عوام کو حراسہ کیا جائے تو ان کو اگر نہیں پتا تو ان کے لئے باقیدہ طور پر اشتہاری یا تشہیری مہم چلائی جائے ان کو تمیز سکھائی جائے کہ عوام کے ٹیکس تو آپ پیسے لیتے ہیں اور عوام کو آپ حراسہ کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اچھا اس کے بعد پھر حلیم عدر شیخ سے بھی انہوں نے مقالمہ کیا اور کہا کہ آپ کو کیا خطرہ ہے کیوں آپ کو سیکیورٹی چاہیے کیا کوئی ذاتی دشمنی ہے تو حلیم عدر شیخ نے کہا کہ انہوں نے عوام کے لئے اسمبلی میں آواز اٹھا ہے صوبے میں جہاں مسائل ہوتے ہیں وہاں ان کو جانا پڑتا ہے مجھ پر کئی حملے کیے گئے مقدمات بھی درج کیے گئے تو اس پہ جسٹس محمد اقبال کروڑے صاحب نے کہا کہ آپ سیاست دان ہیں اور سیاست تو آپ کو پتا ہے کہ ملک میں بڑا مشکل کام ہے سندھ میں سیاست کرنا اور بھی مشکل کام ہے وہ بھی جہاں ان کے ہوتے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے ان کا بولا نہیں جو لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یا جو بھی کمرے عدالت کے اندر موجود تھے ان کا اشارہ پیپس پارٹی کی طرف تھا جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بولا نہیں لیکن جو لوگ سمجھے ہیں وہ یہی سمجھے ہیں کہ ان کا اشارہ پیپس پارٹی کی طرف تھا انہوں نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ بھی ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ سندھ میں سیاست کرنا اور بھی مشکل کام ہے وہ بھی ان کے ہوتے ہوئے اور اس کے بعد پھر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے مقدمات جو مجھ پر درج کیے گئے اور اس کے بعد پھر مجھ سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی تو اس کے بعد پھر جج صاحب نے کہا کہ آپ پر مقدمات جو کس نے درج کر رہا ہے حلیم عدل چیک نے کہا کہ سنسرکار نے ان کے پر مقدمات درج کر رہا ہے اور مجھ پر حملے بھی ہو چکے ہیں تو اس کے بعد پھر جج صاحب نے کہا اقبال کھڑو صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ تو درانے کے لیے حکومت نے کیا ہوگا آپ سوچیں انہوں نے آپ پر مقدمات درج کر رہا ہے تو وہ آپ کو سیکیورٹی کیسے فراہم کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ پرائیوٹ گارڈ رکھ لیں حکومت آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ہم حکوم دے سکتے ہیں لیکن چونکہ اپنے طور پر حکومت کسی کو سیکیورٹی دیتی ہے ہلے لیتی ہے کچھ ہے یہ ہے وہ اب معاملہ چونکہ عدالت میں آگیا ہے عدالت تو قانون کی روشری میں فیصلہ کرے گی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کوئی قانون ہے کوئی ایکٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے لیکن ہماری نالج کے مطابق کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں عدالت پابند کرے حکومت کو کہ فلاہم بندے کو سیکیورٹی پولیس کی سیکیورٹی فراہم کریں یا گارڈز فراہم کریں ایسا کوئی قانون میں نہیں لکھا گیا تو جو فکل پرسند ہے وہ بار بار کہتے رہتی جو ریسٹرڈ کمپنی ہے اس سے حلیم عدل شیخ چاہے تو اپنی سیکیورٹی لے لیں لیکن ہم نہیں دیں گے اس پر عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت نے اپنی طرف سے کسی کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے تو وہ غلط ہے اور جو کیس آ گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون کو دیکھ کے اس پر حکم نامہ جاری کریں حلیم عدل شیخ نے کہا دیکھیں جن لوگ نے اپنی گرلز فرنڈ ہیں دوست ہیں ان کو بھی پولیس کی فورس دے رکھیے اور سیکیورٹی دے رکھیے مجھے پہلے سیکیورٹی دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑے اب پولیس کی سیکیورٹی فرام کرنے کا اس طرح حکم نہیں دے سکتے آپ پیسے دیں اور پرائیوٹ سیکیورٹی حاصل کر سکتے ہیں اگر قانون اجازت دیتا تو اس کے بعد پھر ہم دو پولیس موبیلیں درجن سے زیادہ جو ہے پولیس حلکار اور رینجز گارڈ بھی فرام کرنے کا آپ کو حکم دیتے لیکن یہاں قانون جو ہے وہ ایسا نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں جس کے پاس پیسہ ہے وہ خود کو خدا سمجھتا ہے پرائیوٹ گارڈز رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سرکوں پر عمام کو حراسہ کرتے پھرتے ہیں سیکیورٹی پر معمور عمام کو حراسہ کرنے والے پولیس حلکاروں اور اس کے بعد پھر گارڈز کی جو ہے وہ ان کو چیک کیا جانا چاہیے آج یہ آفش کو کہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے وہ باقیہ طور پر ان کو تربیت دے اور اس کے بعد پھر دیگر بھی باتیں ہمارے حلیماد الشیخ کے جو وکیل تھے ملکال طاف جاویس صاحب وہ نہیں تھے تو اس لیے اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی اور عدالت نے کہا کہ اندھا کوئی قانون ہو تو وہ ضرور بتائیں تو بہرحال ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ قانون تو یقینی طور پر شاید اس بات کا بھی نہ ہو حکومت اعلان کرتی ہے کہ سندھائی کورٹ نے بھی حکوم نامے جاری کیے کہ جو نیلی پیلی یا ہوتل بجانے والی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر پابندی آئید ہونی چاہیے اور ان کو بند ہونا چاہیے لیکن کچھ عرصے دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپین چلتی ہے اس کے بعد پھر معاملہ جنکتوں رہ جاتا ہے اس طرح پولیس موبائل کی مشاہبت والی جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر بھی سندھا حکومت نے کافی عرصہ پہلے پابندی لگائی تھی لیکن اس نویت کی اس طرح کی نہ سے وردیوں میں ملبوس پرائیوٹ گارڈز بلکہ پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ پولیس موبائل سی مشاہبت رکھنے والی گاڑیوں کو بھی لے کر اس طرح عوام کو حراسہ کرتے پھرتے ہیں اب عوام کو چاہیے کہ ان کی ویڈیوز بنائیں وہ وائرل کریں اور اس کے بعد پھر اس طرح عدالت میں معاملہ لے کے آئیں کسی طریقے سے یا جو قانون کو سوج بوجھ والے سمجھنے والے جو قانونی ماہر ہیں باقیت طور پر جو ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں تو ان سے بھی التجاہ ہے کہ آپ اس طرح کی قانون سازی کے لئے باقیت طور پر اگر قانون موجود رہی ہیں تو عدالت سے رجوع کریں یہ ابزرویشن عدالت کی بہت اہم ہے کہ عوام کو حراسہ کیا جاتا ہے عوام کیڑے مکڑے یا چونٹیاں نہیں ہیں کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا کہ عوام کو حراسہ کریں عدالت جیج صاحب نے کہا یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جس طرح بندوق کے لہرات ہیں حراسہ کرتے ہیں عوام کو اور ان کو فیملی والے کو بھی جو ہے نہ صرف پولیس حلکار بلکہ عام سیکیورٹی پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ بھی وہ کرتے ہیں ان کو بندوق پر نہیں بھی تمیز نہیں ہوتی تو بہرحل یہ چیزیں کی ہیں تو اگر یہ عام آدمی یا مفاد عامہ کے لوگ سے لگاؤ رکھنے والے اگر کوئی عدالت سے رجوع کریں گے تو پھر عام عام کا بھلا ہوگا پاکستان کے کئی علاقوں میں بلکہ کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عام کو اس بات سے نجات مل ساتی ہے جو وی آئی پی پروٹوکول ہے یا وی آئی پی کلچر ہے اس سے جان چھوٹنی چاہیے اس سے نجات ملنی چاہیے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال لکھئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کا ملکہ صوبے کا حمی ناصر ہو اللہ حافظ